امام صاحب نے ہماری منظوری کے بغیر ہمیں اطلاع دیئے بغیر یہ کمیٹی بنائی جو بنیاد بنی آج کے اس واقعے کی جو بنیاد بنی آج کے اس واقعے کی کہ آج یہ معاملہ اتنا اروج پکڑ چکا ہے اور شاید کے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون اس میں انواز ہے جس آدمی نے یہ کمیٹی بنوائی کیوں بنوائی کیوں زمور پیش آئی کیونکہ یہ جب یہ بسچت تعمیر ہوئی انیس سو نوے آدموں نے اس کے لاکھ وقت تو اس وقت اس مسجد کو تعمیر کرنے میں سارے لوگوں کو پتا ہے کہ کس کا زیادہ حیات تھا ہماری درگاہ فیملی کے آجی جعوید صاحب تھے اور اور بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے مل کر چدہ کیا اہل ملہ میں ملک اکرم صاحب تھے اور یہ لوگوں کے فاس گئے لوگوں نے ان پہ اعتماد کیا تقریباً اس وقت آج سے تیس سال پہلے یہ تقریباً دو فروڈ سے زیادہ اس کی مالیت اس پہ خرج ہوئی ہے اور وہ کس نے کیا ہے لوگوں نے کس پہ اعتماد کیا ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم شہر کے لوگ ہیں شہر کی مسجد ہے کتنے لوگ اس وقت مسجد کی تحویر میں آئیں انہوں نے حسن لیا اور مسجد والوں کے ساتھ کتنا تحول کیا وہ بتائیں کیونکہ سب کہتے ہیں شہر کی مسجد ہے یہ تو پورے علاقے کی مسجد ہے پورے شہر کی نہیں پورے دیتوں کی مسجد ہے پرانے لوگ جہاں اتناتے تھے تو وہ جمعہ تر پڑھتے تھے شہر حیصل مسجد جو اسلام آباد میں بنی ہے وہ تو پورے ملک کی مسجد ہے ہر آدم اٹھ کی چلے جائیں وہاں بھی کمیٹنی بنھا لیکن یہ سب بھی مسجد ہے مسجد صرف ملک کی لوگوں کی یہ ملک کہ لوگوں نے اس کا انتظام سمالنا ہوتا ہے بہر ہر بات لمبی ہو جائے گی بہت ساری باتیں ہیں یہ مسجدہ جب یہ پیدا ہوا تو کاری صاحب سے رابطہ کیا گیا تو جب آم نے سامنی ہوئے تو بات اختلاف تک جا پوچ اور انہیں بہت سارے ایسے مسائل بہتا کیے جن کی وجہ سے ملک نے نکار کیا کہ ہم آپ کے پیچھے نمازی پڑھتے میں اس شمعہ میں موجود تھا جو شمعہ میں مولانا عبدالحفور صاحب ربطاللہ علیہ بیماری کے بعد اٹھ کے آئے اور انہیں نے یہ بات بتائی ہے علیہ اللہ کو کہ میرے دو بیٹے ہیں ایک مولانا کاری محمد زکریہ اور دوسرے بیٹے مولانا مفتی عبدالعادی میں نے ایک بیٹے کو آنہ والے قبرستان میں جو بتحصہ بنائی ہے مسجد بنائی ہے کاری زکریہ صاحب کو وہاں شرک کر دیا ہے وہ اس کا نظام سمبھالیں گے اور ایک ملے ہماری مسجد میں مولانا مفتی عبدالعادی صاحب یہ اس کا نظام سمبھالیں گے اہل مولانا نے کوئی اطراعات نہیں کیا استاد اس دنیا سے رخصد ہو گئے اور اس کے بعد استاد جی کے جانے کے بعد بھی سات آٹھ سال کارسہ گلرا اہل مولانا نے کبھی کسی معاملے پر کوئی نبتہ نہیں اٹھایا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں مسجد میں کوئی آدمی آتا ہے وہ بیان کرتا ہے درست دیتا ہے کوئی بھی معاملہ ہے اہل مولانا نے کبھی بھی کسی بات بات ان سے کبھی اطراز نہیں کیا حالانکہ ان کے ہر ساتھ سارانہ کانفرانس ہوتی ہے اس میں بھی کبھی مولانا نے عمل دہل نہیں دیا اس طرح کے بہت سارے اور بھی معاملات ہیں بہت بہت زمین ہو جائے گی میں ابھی اپنے اور دوست ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں وہ ابھی اپنی معرضات جو ہے وہ بیش کرے اس سے پہلے آج یہاں جو اضراز تشریف رکھتی ہیں ان میں سب سے پہلے میں بجلس سنوائے ہیں مولانا ابھی کبھی برامان صاحب کو داوہ دیتا ہوں کہ وہ آج اظہار حیال برمائیں کہ ایک اس معاملے میں ہمیں کیا کرنا چاہے کہ ہم تو علماء کی قدر کرنے والے لوگ ہیں ان کے خاتم ہیں ان کے معاملے والی ہیں اور یہ اس طرح کی جو مسائل ہوتی ہیں کہ زبردستی اپنے آپ کو پیش کرنا اہلے والا جب ایک آپ کی کوئی لیت چاہتی اس بارے میں کیا کرنا چاہیے اہلے بلان کو وہ اس بارے میں ہمیں احمد کو بتائیں